اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں فریہ ایڈیاز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کمیز کی کٹنگ بتاؤں گی کس ساتھ سے آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں ویسے تو نارملی یوز ہوتا ہے انسی سٹیپ آپ انسی سٹیپ سے نشان لگاتے ہیں میر کرتے ہیں اور پھر ایک بار آپ شرٹ سے میر کرتے ہیں پھر دوسری بار آپ کٹنگ پر کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے ناپ والی شرٹ اگر رکھی ہے آپ اس کو میر کر رہے ہیں پھر آپ ایک چیز کو میر کرتے ہیں اور دوبارہ جو آپ نے شرٹ کٹنگ کرنی ہوتی ہے آپ نے اس پر نشان لگانے ہوتے ہیں لیکن یہ طریقہ ہے آسان بھی ہے لیکن سمجھنے والا طریقہ ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اس چیز پر کنفیوز بھی ہوتے ہیں آپ نے جو ناپ والی شرٹ ہے اچھی طرح سے پریس کرنی ہے اس کو مجھے اچھی طرح سے اس کو پریس کریں اور اس ساتھ ڈبل فولڈ کر دیں ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور جو نیو ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کرنا مت بھولیں اچھا جی یہ جو میڈ ہوتا ہے جہاں سے کمیز اور کپڑا بند ہوتا ہے وہاں سے آپ نے ان کو برابر کرنا ہے شولڈر سے برابر رکھنا ہے اس طرح سے آپ نے کپڑے کے اوپر شرٹ کو اچھی طرح سے بچھا دینا ہے پریس کرنے کا اس لئے کہہ رہی ہوں کہ بہت ساری جگہوں پر جھول آ جاتی ہے اگر کپڑا پریس نہیں ہوتا تو آپ کی فٹنگ میں فرق ہو سکتا ہے اس سے آپ نے اچھی طرح سے شرٹ کو کہیں سے کوئی اوپر نیچے کوئی کمی ہے تو آپ نے اس کو سیٹ کرنا ہے یہاں سے برابر ہونا ضروری ہے یہ جیسے یہ دو کپڑے ہیں فرنٹ بیک اور اوپر میں نے شرٹ رکھی ویا ہے اور یہ ہیں برابر شرٹ کو میں نے بہت اچھی طرح سے کپڑے کے اوپر رکھ لیا ہے اب سلیوز کو آپ نے یہ کرنا ہے ایسے فولڈ کر کے پیچھے کی طرف کر لینا ہے کیونکہ سلیوز کا نشان لگانا تھوڑا مشکل ہے لیکن کوئی بات نہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی کہ وہ آپ نے کس طرح سے لگانا ہے اچھا جی نشان جو آپ نے لگانا ہے جس طرح آپ کی کمیز کی شیپ ہے آپ نے اسی اسی طرح سے چاپ کی مدد سے کسی بھی چیز کی مدد سے نشان لگانا ہے یہ آپ کو شرٹ تھوڑا سا ترچہ نظر آرہا ہوگا ہم نے اسی طرح سے نشان لگانے شروع کرنے ہیں یہ آگیا تیرے کا نشان یہاں سے جو یہ ترچہ کندے کی جو کٹنگ ہوتی ہے شولڈر کی وہاں سے ہم نے اسی طرح سے ہی کرنا ہے اس کو اچھا جی جو آپ کندے کا یہ جو آم ہول کا نشان لگانے کا جو بیش طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کمیز کے اوپر کمیز رکھ کر جب آپ نشان لگاتے ہیں تو پہلے آپ چسٹ لائن لگا لیں پھر یہ آگی فٹنگ لائن اور پھر اس کے بعد آ جاتی ہے ہپ لائن ہپ لائن لگائیں گے آپ تو اس کے بعد آپ ان نشانوں کو آپس میں جوڑ لیں جس طرح آپ کی کمیز کی شیپ ہے جو آپ کا پرفیکٹ سائز ہے آپ نے اسی طرح سے وہی والی کمیز رکھنی ہے اور آپ نے اس کمیز کی شیپ کے ساتھ 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 ایسے نشان لگا دینا ہے خیال رہے کہ جو آپ کمیز کے ساتھ نشان لگا رہے ہیں وہ سلائی کے نشان ہیں ان پر کبھی بھی کٹنگ مت کیجئے گا بہت سارے لوگ یہ کچھ کر دیتے ہیں کہ کمیز رکھ کے فٹا فٹ نشان لگاتے ہیں اور جب کینچی سلاتے ہیں ان کو دھیان میں نہیں رہتا تو اس کے لئے آپ ڈبل نشان کر لیں تو زیادہ بہتر ہے اب آرم ہول کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے فنگر رکھنا ہے اور یہاں پہ ایک نشان لگا لیں ایک یہاں گولائی پر نشان لگا لیں اور ان کو آپس میں اٹیچ کر لیں پھر آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ سلیوز جڑی بھی سلائی ہوئی بھی پر آپ کس طرح سے ان کو مطلب نشان اس کو شیپ کسا سے دیں گے اس کا طریقہ یہ ہے آرم ہول پہ کبھی بھی ایکسٹر کپڑا نہیں رکھا جاتا اس لئے آرم ہول کا جو آپ نشان لگا رہے ہیں وہیں پر آپ کی کٹنگ کی جائے گی یہ ہو گیا میں نے سارے نشان لگا لیے ہیں بجائے اس کے کہ میں بار بار اس کو میر کروں ایک ایک چیز کو میر کروں اور ایک ایک چیز کا میں نشان لگاؤں بہتر ہے کہ آپ اپنی ناپ والی شٹ کو اچھے طرح سے پریس کریں اور اس کو اس سارے کر لیں اگر آپ کو بہت ہی زیادہ جلدی ہے کپڑے کٹنگ کرنے کی یہ ہو گئے نشان اس طرح سے میں ان کو ڈارک کر لیتی ہوں بلکل پرفیکٹ جس سارے کی وہ فٹنگ تھی یہ والی بھی فٹنگ ویسی ہی آئے گی کوئی بھی اوپر نیچے کوئی مسئلہ اس پر نہیں ہوگا اچھا جی جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ ایک ایک ایکسٹر نشان لگا لیں وہ نشان یہ ہے اور وہ یہ نشان آپ نے اس پر کٹنگ کرنا ہے اس کو آپ اگر لائٹ کر کے لگا لیں تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ کو پتا چل دے گا کہ یہ نشان ہم نے کٹنگ کرنا ہے اس لائن کو آپ نے کٹ نہیں کرنا ہے یہ جس سلائی کی لائن ہے اب ہم نے کٹنگ کرنا شروع کرنا ہے نشانوں پر اب آپ دیکھئے گا کہ میں آرم ہول سے نشان کے اوپر سے ہی کٹنگ کر رہی ہوں وہ اس وجہ سے کر رہی ہوں کہ آرم ہول پر آپ ایکسٹرا مطلب حق نہیں رکھ سکتے ہو سلائی کا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سلائی کا حق رکھنا ہے وہ نہیں رکھ سکتے ہو آپ ساتھ ساتھ کپڑا کٹ کرتے ہیں اس طرح فٹنگ میں ہمیں ضروری ہے چوک میں ضروری ہے کپڑا ایکسٹرا اس لیے ہم لوگوں نے وہ کر دیا دوسری طرف ہم نشان لگا لیتے ہیں فٹنگ کے کپڑا ہو گیا ہے شرٹ ہماری ہو گئی ہے جلدی سے کٹنگ وہ بھی ہم نے شرٹ کو رکھ دیا اوپر اس وجہ سے ورنہ مجھے ایک ایک چیز کا سائز لینا پڑتا اور پھرکا انچس ٹیپ بھی اچھا ہے بیسٹ ہے اس میں بھی آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ کسی کو اگر بہت جلدی ہوتی ہے اور انچس ٹیپ پہ بھی بہت سارے لوگ جو نیو لوگ ہوتے ہیں خاص طور پر وہ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں کہ اب ہم اس کے کتنے انچس زیادہ رکھیں کتنے انچس کام رکھیں ان لوگوں کے لئے یہ بیسٹ طریق ہے جب تک وہ یو سٹو نہیں ہو جاتے شرٹ پہ شرٹ رکھ کر ہو گئی ہے کٹنگ اوکی جی خدا حافظ انشاءاللہ نیکس ٹیوڈی میں ملاقات ہو گئی ملکات ہو گئی ہے کٹنگ